نمسکار میں ہونیلو ہزباللہ اب بھی کھڑا دکھائی دے رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بڑی تیاری میں ہے کچھ ایسے ہتھیار اس کے پاس ہیں جو کہ اسرائیل میں تباہ ہلا سکتے ہیں دیکھیں ایک بات آپ نے ٹھیک کہی کہ ہزباللہ پہ بہت بڑے اٹیکس ہوئے ہیں اسرائیل کے لیکن اس کے بعد بھی ہزباللہ نے پچھلے 48 گھنٹے میں زبردست اٹیک کیے ہیں اتری اسرائیل پر آپ دیکھیں کہ بچھلی دونوں راتوں کو لگاتار میزائلز روکیٹس اسرائیل پر برسائے گئے ہیں وہاں پہ کتنا نقصان ہوا اس کو لے کے ڈیٹیل جانکاری سامنے چکی اسرائیل سے نہیں آتی ہے لیکن ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل پہ بھی جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پہ کئی جگہ پہ آگ لگی ہے جو اسرائیل کی سینہ کے بیسس ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے اور ایسے میں اور ہزباللہ کو یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے بہت سارے سینیک اسرائیلی سینیک بھی مارے گئے ہیں یہ ایسا ہزباللہ کی طرف سے دعویٰ ہے اب دیکھئے اس پورے بیچ میں کل ایک ایسی گھٹنا ہوئی ہے جس نے سب کا دھیان اپنی طرف کھیچا کل دیکھئے تیل عویو میں اسرائیل کے اوپر ایک میزائل لوکیٹ کی گئی جو کہ ہزباللہ کی طرف سے فائر کی گئی تھی اور یہ تھی قدر ون بیلیسٹک میزائل دیکھئے یہ پہلا موقع ہے جب لیبنن کی طرف سے ایک بیلیسٹک میزائل جو ہے وہ اسرائیل پہ فائر کی گئی اور اس کے اسے آئرن ڈوم سسٹم نے اسے روک لیا آسمان میں وہ ایک الگ بات ہے لیکن دیکھئے یہ جو میزائل ہے قدر ون جو آپ بتا رہے ہیں کہ تین ہتھیاروں کا ذکر جو ہے سب سے زیادہ ہو رہا ہے اور جس سے اسرائیل کے جو ہے ایک دم اسرائیل میں بہت بڑی چنتہ کا محول اس کو لے کے جو قدر ون بیلیسٹک میزائل جو ہم اس کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھئے اس کی رینج جو ہے وہ تیرہ سو پچاس کلومیٹر ہے اور یہ قریب ایک ہجار کلومیٹر ایک ہجار کلوگرام کا پیلوڈ جو ہے یا ہتھیار جو ہے ویسپوٹک جو ہے وہ اپنے ساتھ کیری کر سکتی ہے تو یہ پہلا موقع تھا جب اس رینج کی بڑی میزائل ہزباللہ کی طرف سے فائر کی گئی اور ایک گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو قدر ون میزائل ہے اس کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ نورتھ کوریا کی میزائل ٹیکنالوجی پہ بیزد ہے تو آپ دیکھئے کہ ہزباللہ کے پاس ایسے ہتھیار ہیں ایسے ویپنز آ گئے ہیں یا ان کا ابھی تک استعمال نہیں ہو رہا تھا جو استعمال اب ہزباللہ نے شروع کر دیا ہے اس میں سے ایک ہے یہ قدر ون میزائل اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ ایک پی 800 اونکس میزائل ہے اس کا بھی بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ ریشیا کی میزائل ہے جس کو ایران کے راستے جو ہے لبنان تک پہنچا دیا گیا ہے ہزباللہ کے پاس اور یہ بتایا جا رہا ہے ایسی خوفیا جانکاریاں ہیں ایسی چرچہ ہیں سوچل میڈیا پہ کہ یہ جو پی 800 میزائل ہے اس کی ایک تو رینج آٹھ سو کلومیٹر ہے اور یہ تین ہجار دو سو کلومیٹر پر آور جو ہے اس کی سپیڈ ہے اور یہ بھی پانس سو کلوگرام کا جو ہے وار ہیٹس اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے اب دیکھئے ہم وہ بات کرنے لگے ہیں اب تک کیا ہو رہا تھا کہ ہزباللہ کی طرف سے راکٹس فائر ہو رہے تھے لیکن اب یہ پوری لڑائی جو ہے وہ ایک دم آر پار کی لڑائی میں بدل گئی ہے اور ہزباللہ کی طرف سے اب کچھ بہت خطرناک جو ہتیار ہیں ان کا استعمال شروع ہو گیا ہے جس میں قدر ون میزائل تھی جس میں اب یہ پی 800 اونکس میزائل ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے اور اسی طرح آپ دیکھئے کہ ایک تیسرا ہتیار ہے جس کا بھی بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے فادی 3 راکٹس یہ وہ راکٹس ہیں جن کے دوارہ پچھلے 3-4 دنوں میں اسرائیل پہ خاص کر اتری اسرائیل پہ اسرائیل کی آئی ڈی ایف کے بیسز پہ لگاتار حملے کیے گئے ہیں اور ان راکٹس کو کئی جگہ تو آئیرن ڈوم نے ہوا میں ختم بھی کر دیا لیکن بہت سارے راکٹس کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل پہ گرے بھی ہیں بلکل کی خاص طور پر اسرائیلی سینہ کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے دو طرح سے چیزیں ہیں ایک تو یہ جو قدرون میزائل قدر فائر کی گئی اس کے نشانے پہ بتایا جا رہا ہے کہ موساد کا ہیٹکوٹر تھا اور جو اسرائیل کی یونٹ ہے 8200 یہ وہ یونٹ ہے جو کی جو بیپر اٹیکس ہوئے جو پیجر اٹیکس ہوئے تھے لبنان میں اس کو پلان کرنے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 8200 یونٹ ہے اسرائیل کی جو ہے اس کا ہاتھ تھا اور یہ جو قدرون میزائل فائر کی گئی تھی بلسٹک میزائل یہ بتایا جاتا ہے کہ موساد اور 8200 کا جو دفتر ہے ہیٹکوٹر ہے اس کو ٹارگٹ کر کے فائر کی گئی تھی تو آپ دیکھیں کہ ہزباللہ کے نشانے پہ ایک تو موساد ہے سیدھا سیدھا اور جو یہ بلسٹک میزائل کا استعمال ہے یہ اس نے امریکہ کے بھی کان کھڑے کر دی ہیں اور یہ اسرائیل کے لئے تو ایک بہت بڑی چیتاونی ہے خبر جیسے آئے کہ اے اس ٹرائک کیا اب تک کا سب سے بڑا اے اس ٹرائک کیا اب ہے کہ لیبنان باطلب بورڈر کے راستے اندر داخل ہونے کی اسرائیلی سے نہ کوشش کر رہی ہے ایسے میں کیا ہم یہ مانے کہ ہزباللہ بھی پہلے اے اس ٹرائک اور پھر کچھ بڑا کرنے کی پھراک میں ہے دیکھیں اب ایسا لگتا ہے کہ ایک بات تو صاف ہے کہ جس طرح سے لیبنان میں اٹیک ہوئے ہیں اس کے بعد ہزباللہ جو ہے وہ ایک بڑے پلٹوار کے لئے تیار ہے اور جو ہتھیار جو روکیٹس جو میزائل دیکھیں آپ ایک بار دیکھیں کہ اتنے بڑے حملے کے بعد بھی اتنے بڑے اٹیک ہوئے لیبنان میں اتنے سارے کمانڈرز مارے گئے ہزباللہ کی لیکن اس کے بعد بھی اسرائیل پہ لگاتار حملے جاری ہیں روکیٹس لگاتار گر رہے ہیں اور تصویریں بھی آئی ہیں کئی اتری علاقے کے بہت بڑے پیوانے پہ جو لوگ ہیں وہاں سے وہ پیچھے کی طرف آ گئے ہیں مطلب انہیں دکشنی اسرائیل کی طرف موگ ہونا پڑا اسرائیل کو کھالی کرنا پڑا ہے تو دیکھیں بڑی خانی تو اسرائیل کی بھی ہوئی ہے اس میں دومت نہیں ہے اور اب اتنے حملے کے بعد بھی اگر ہزباللہ اس کو ریٹیلیٹ کر رہا ہے ابھی بھی اسرائیل پہ حملہ کر رہا ہے تو ایک بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ دیکھیں ایئر سٹرائکس جو ہوتی ہیں دیکھیں جیسے یکرین اور روس کا یودھ ہے کافی سمیں سے چل رہا ہے کافی لمبا کھچ چکا ہے دوڑائی سال ہو گیا کافی لمبا چل رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی یکرین کی ہار نہیں ہوئی پہلے کہا جا رہا تھا کہ سات دن میں ہم یودھ ختم کر دیں گے روس کی طرف سے دعوا کیا گیا لیکن ایسا ہوا نہیں اب آپ دیکھیں ہزباللہ بھی جو ہے ایئر سٹرائکس کرنے سے کسی بھی سنگھٹھن کو پوری طرح ختم کرنا سمبھو نہیں ہے جب تک آپ گراؤنڈ آپریشن نہیں کریں گے تب تک آپ اس کو پوری طرح سے ختم نہیں کر سکتے تو دیکھیں ابھی اسرائیل کی طرف سے کوئی گراؤنڈ آپریشن نہیں ہے تو ہزباللہ کے بھڑے کچھ کمانڈرز مارے گئے ہو بھلے نقصان ہوا ہو وہاں پہ لیکن ابھی بھی بڑی سنکھیا میں ہزباللہ کے پاس ہتھیار ہے اور وہ اٹیک کرنے کو بھی تیار سب سے بڑی بات ہے ہزباللہ جس طرح سے انڈرگراؤنڈ بانکر اس نے بنا رکھے تھے اسے پتا تھا کہ اگر وہ سیدھے سیدھے اس طرح کیا حملے کرے گا اسرائیل پر تو اسرائیل کی طرف سے بھی پلٹوائر ہوگا اور اسی وجہ سے اس نے اپنے سیفر سائٹ کے لیے پورا اندر گراؤنڈ اگدم کہہ سکتے ہیں ایک بانکر جیسا بنا رکھا ہے جس میں ہر سو ویدھائے ہیں یہاں تک ہتھیار رکھنے کے لیے بھی تمام طرح کی چیزیں ہیں تو یہی وہ دن تھا جس کے لیے ہزباللہ اپنے آپ کو لے کر آپ نے بلکل ٹھیک کہا دیکھیں ایسی حالات ہمیں گزہ میں بھی دیکھنے کو ملی جہاں پہ حماس کی ٹنلز تھی ان کو ان کا پتا لگانے میں ان کو ختم کرنے میں اسرائیلی سینہ کو بہت کوشش کرنی پڑی ابھی تک بندکوں کا پتا نہیں ہے وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا تو یہ ٹنلز بہت بڑی چنواتی جیسے گزہ میں تھی ایسی حالات جو ہیں وہ لیبنان میں بھی ہیں تو ہزباللہ کو سیدھا طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ اگر کسی بھی طرح کا آپریشن ہوتا ہے اسرائیل کی طرف سے تو مو توڑ جواب دیا جائے گا لیکن اب دیکھیں اس میں بڑا سوال یہ ہے کہ ہزباللہ کی طرف سے جو لگاتار اٹیک ہو رہے ہیں اس میں دیکھیں ہزباللہ کا بیک اپ لائن جو ہے وہ بھی اچھی خاصی مجبوت ہے دیکھیں ایک طرف روس ہے جو کہتے ہیں کہ روس کے ہتھیار جو ہیں وہ ہزباللہ کے پاس ہیں جو پروائیڈ کیے گا ایران کے راستے ایران تو بیک کر ہی رہا ہے ساتھ ہی چین سے جڑی ایسی جانکاریاں سوشل میڈیا میں چرچہ میں ہیں کہ بھئی چین بھی جو ہے وہ بیک اپ کر رہا ہے بلکل بیانکور سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں چاہے وہ اسرائیل ہو یا لیبنین ہو بہت چھوٹے چھوٹے دیش ہیں یہ اپنے دم پر بہت لمبے سمئے تک لڑائی نہیں لڑ سکتے اس کے ساتھ کوئی اُلجھنا نہیں چاہتا ایسے میں اتنے لمبے سمئے تک یکرین نے لڑائی کی جاتی تو آپ سمجھئے کہ جب تک بیک اپ نہ ہی ہوگا تب تک یہ چھوٹے چھوٹے دیش اس طرح سے یہ لمبی لڑائی نہیں لڑ سکتے بلکل ٹھیک کا آپ نے دیکھی ابھی ہم نے جو اس قدرون میزائل کا ذکر کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو تقنیک ہے یہ نورت کوریا کی میزائل کی ہے تو آپ دیکھیں ایک طرح سے بہزباللہ کے لیے بڑا بیک اپ لائن ہے نہ صرف پروکسیز بلکہ کئی ملک ایسے ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں تو دیکھیں اسرائیل کے لیے یہ آسان چنوتی نہیں ہے جو کہ لیمنان میں صرف ایر سٹرائک کرنے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہزباللہ جڑ سے ختم ہو جائے گا اپروٹ ہو جائے گا تو یہ سمبھو نہیں ہے اس کے لیے پہلے ہم ایر سٹرائک کریں گے ایک فری وے تیار کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر گراؤنڈ آپریشن کیا جائے گا تو یہ ایڈی ایف کے جو چیف ہے ہاویلی ان کے طرف سے کل یہ بیان آیا ہے تو اب دیکھیں اگلے ایک دو دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے طرف سے کوئی بڑا گراؤنڈ آپریشن ہو لیکن اس کا پلٹوار کرنے کے لیے ہزباللہ اور ایران کے باقی پروکسیز جو ہیں وہ بھی پوری طرح سے تیار ہیں اور اس پر ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے لیبنین کی طرف اسرائیلی سینہ آگے بڑھ سکتی ہے اس کے لیے وہ تیاری کر رہی ہے لیکن دوسری طرف ہزباللہ بھی پوری طرح سے تیار ہے کون کون اس کے ساتھ ہیں اور کس طرح سے ہزباللہ کے ساتھ اگر یہ تمام سنگٹھن آ جاتے ہیں تو پھر اسرائیل کے لیے کتنا دکت آگے آنے والے سامنے کی ٹکر گراؤنڈ پہ ہوتی ہے تو پھر کس طرح سے اس کے پرانام نکل کر سامنے آتے ہیں لیکن اس ویڈیو کے ساتھ اسی یہی پر قتم کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اپنی رائے ضرور دے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں فیلحال مجھے اور مائنگ کو دیجئے چاہتے ہیں